اسلام علیکم نبی ٹکس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستوں جیسا کہ ہم نے کل ویڈیو بنای تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ ویب ڈیزائننگ جو ہے وہ کس طریقے سکا سکتے ہیں ایک ویب سائٹ کی مکمل ڈیزائننگ جو ہوتی ہے وہ مکمل میں نے کو سٹارٹ کیا یہ پارٹ ون کی ویڈیو ہے اگر آپ نے یہ ابھی تک نہیں دیکھی تو پلیز ہمارے چینل پر جائیے یہاں پر آپ سارچ اپشن میں لکھئے نوی ٹکس اور جیسے آپ یہاں پر نوی ٹکس لکھیں گے یہاں پر یہ چینل آجائے گا اس پر کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد یہ مکمل چینل آپ کے پاس آجائے گا اور یہاں پر لکھا ہوئے نوی ٹکس تو یہاں پر آپ نے مارے چینل کو لازمی سے سبسکراب بھی کرنا ہوتا ہے اور سبسکراب کرنے کے بعد یہ جو بیل آئیکن اس کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا اس کے بعد آپ نے یہاں ویڈیوز پر کلک کرنا ہے اور جیسے آپ ویڈیوز پر کلک کرتے ہیں تو یہ والی جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے لازمی کمپلیٹ دیکھ لینا یہ پہلا پارٹ تھا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ انٹرو تھوڑا سا بتایا تھا کہ ویب سائٹ میں جو انٹرو ہوتا ہے اس میں کس طریقے سے سارا کچھ اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو اگر آپ پارٹ وائز ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو ویب سائٹ بنانا کوئی مشکل نہیں لگے گا تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں بھی ہم آپ کو پارٹ ٹو میں لے جائیں گے اور پارٹ ٹو میں آپ کو بتائیں گے کہ ویب سائٹ کا جو مین سٹیکچر ہے جو ہماری مین فائل ہوتی ہے index.php اس پر آج ہم ورک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ index.php کو کس طریقے سے ریڈی کیا جاتا ہے ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے اور لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کھار دی چلی یہ ویڈیو شروع کرتی ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے ورڈ پیڈ جو ہے اس کے علاوہ یہ جو نوٹ پیڈ ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے نوٹ پیڈ کو ہم کہتے ہیں editor تو آپ کو یہاں پر نوٹ پیڈ کی لازمی سے ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے ادھر اگر آپ ونڈو ٹین یا ایٹ استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے آنا ہے اور سمپلی آپ نے یہاں پر ونڈو کی اور ایف دبا دینا ہے یہاں پر آپ کے پاس ساری فائلز آ جاتی ہیں یہاں پر آپ لکھیں گے نوٹ پیڈ تو اس طریقے سے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ سے آپ کے پاس نوٹ پیڈ آ گیا تو آپ نے اس کو اوپن کا لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا لکھنا ہے کس طریقے سے ڈیزائننگ کرنی ہے سب سے پہلے میں لے چلتا ہوں آپ کو نوٹ پیڈ کے اوپر یہاں پر پہلے سے میں نے کچھ لکھا ہے تو یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہاں پر جو بیسک انڈیکس بنا رہے ہیں انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمل آج جو فائل ہم بنائیں گے وہ انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمل ہوگی اس میں ہم آپ کو فائل بنا کر اس کو کسی بھی بروزر میں رن کر کے جو بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے دوستوں چلتے ہیں یہاں پر آپ نے پیج سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہاں پر لکھنوٹ ہوتا ہے یہ والا سسٹم کہ آپ نے ایچ ٹی ایمل کے دوران جو میں نے کل آپ کو سائن بتایا تھے وہ سائن آپ نے لازمی سے یاد کر لینے تو اگر آپ سائن یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو ویب سیٹ بنانا اتنا مشکل نہیں لگے گا تو ان سائن کو ہماری جو سوان ہے اس میں کہتے ہیں انڈس بریکٹس کہتے ہیں سوری انگل بریکٹس کہتے ہیں ان کو اور انگل بریکٹس کے درمیان جو آپ لکھتے ہیں یہ ایچ ٹی ایمل اس کا مطلب ہوتا ہے ہائپر ٹیکس مارک آپ لینگویج ٹھیک ہے دوستوں تو ایچ کا مطلب ہوتا ہے ہائپر اور ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس اور ایم کا مطلب ہوتا ہے مارک آپ اور ال کا مطلب ہوتا ہے لینگویج تو یہ دوستوں ہی اس کا میں نے مکمل آپ کو سٹینڈ فار بتا دیا ہے تو یہ اس کا سٹینڈ فار ہے تو آپ اس کو بھی لازمی سے چیک کر لیجئے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر نیچے لکھنا ہوتا ہے ہیڈڈ تو ہیڈڈ کو لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے ہیڈڈ لکھنا ہے اور ہیڈڈ کو کلوز کس طریقے سے کرنا ہے چیزیں کس طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ میں یہ نیچے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دوبارہ سے کرتی ہیں یہاں پر سائٹ بھی آ جاتی ہیں نیچے تو سب سے پہلے دوستوں آپ نے اپنے کی بورڈ پر جانا ہے اور شفٹ والا جو بٹن اس کو دبانا ہے اور یہ والا سانج پر کلک کرنا ہے تو اس طریقے سے آ جائے گا آپ کے سامنے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ایچ ٹی ایمل یہ ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد آپ نے دوبارہ شفٹ والے بٹن پر دبانا شفٹ والے بٹن دبانے کے بعد اس کو باندھ کر دینا ہے کلوز کا اینگل بریکٹس میں ایچ ٹی ایمل لکھ لینا ہے آپ نے اس کے بعد دوستوں آپ نے لکھنا ہے ایچ ٹی ایمل کو کلوز کرنا ہے جس طرح یہ لکھ کلوز ہو ہوگا ہے ٹھیک ہے دوستوں آپ نے دوبارہ سے جانا ہے شفٹ والا بٹن دبانا ہے اور اس طریقے سے سانج بنانا ہے اور یہ جو لائن ہے جو آگے کی طرف جھوکے اس کو دبانا ہے یہ سٹارٹنگ ہمارا code ہے یہ ending code ہے آخر سہے اس طرح سے آپ html کو start کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ html کو close بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو دوستو ہمارا ہوگے ہم نے headed لکھا ہے تو headed کو کس طرح سے start کرنا ہے shift والے بٹن دبانا ہے وہ ہی والی چیز لکھنیں اور یہ shift دباہ کر آپ نے بانکا دینا ٹھیک ہے دوستوں تو یہ شفٹ دبا کے جیسے ہم نے باندھ کیا یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم نے اسی طرح کے سکھیا اور یہاں پر یہ میں نے پہلے کیا ہوئے تاکہ میں ادھر سے دیکھتا جاؤں اور آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اس میں ہم انٹر دبا دیتے ہیں یہ ایسٹی ایم لیمارا آسٹا آسٹا نیچے آتا جائے گا جو جو ہم کام کریں گے وہ اس درمیان آتا جائے گا ٹھیک ہے دوستوں تو سب سے پہلے دوستوں ہم یہاں پر ٹائٹل لگائیں گے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ٹائٹل کیا لگائیں گے تو یہ پھر آپ نے شفٹ دبانا یہ لکھنا اس کے بعد تی آئی ٹی ل ای اس کے بعد آپ نے یہ ایک سائن کلوز کرنا ہے اور یہ آپ کا ٹائٹل سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستوں تو ٹائٹل سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پر آگے جس طرح میں نے لکھا ہے نوی ٹیکس آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ولکم ٹو مای ویب سائیڈ یا جو بھی آپ واپ سے ہم یہ ہی لکھ دیتے ہیں نوی ٹیکس اسی کو کوپی کرتے ہیں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پر ہم ٹائٹل کے آگے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر ٹائٹل کے آگے پیسٹ کر دیا اب اس کو ہم نے یہ جو ٹائٹل والا ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے تو یہاں پر چلتے ہیں شفٹ دباتے ہیں اور یہاں پر انڈرسکور سوری اس کو سٹار فارورڈ سلیش بولتے ہیں یہ فارورڈ سلیش ڈالیں گے اور ٹی آئی ٹی سوری یہ ویڈ کپٹل ہو گیا اس کو ٹی آئی ٹی ہیل کی ٹائٹل اور اس کے بعد ہم یہاں پر شیفٹ والا بٹن دباک اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ ہمارا ٹائٹل آگیا ہمارے سامنے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی بیک گرونڈ جس طرح یہ وائٹ بیک گرونڈ آ رہا ہے تو اگر آپ یہاں پر بروزر پہ جاتے ہیں فارورڈ کرو یہاں پر میں آپ دکھا دیتا ہوں تو یہ بیک گرونڈ کرو چینج کرنے کے لئے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے تو یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے کیا واقعی یہ سب کچھ وہاں پر آرہا ہے کیا نہیں آرہا تو اس کو چیک کرنے کے لئے اس فائل کو ہم نے سیو کرنا ہوتا ہے تو فارورڈ کرنے یہاں پر چلتے ہیں اس کو میں ایک بار کٹ کر لیتا ہوں تو جیسے ہم نے کٹ گیا تو اس فائل کو ہم سیو کریں گے یہاں پر چلتے ہیں فائل میں اور یہاں پر ہم نے کنٹرول ایس دباہ دینا ہے اور یہاں پر لکھ دینا ہے ہم نے index.html ٹھیک ہے دوستو index.html آپ نے یہاں پر لازمی لکھنا ہے اور یہاں پر آپ پر desktop ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر desktop سیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر save والے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں تو جیسے ہم نے save والے بٹن پر کلک کیا تو ہم چلتے ہیں اپنے desktop پر یہ دیکھیں اس کو ہم کرتے ہیں کلک تو یہاں سے میں براؤزر پوچھ رہا ہے کہ آپ کون سے براؤزر میں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر فائل کریں ہم یہ firefox کو پہلے کلک کرتے ہیں تو فائر فورس پر جیسے ہم نے کلک کیا یہ اوپن ہو جاتا ہے ابھی لوڈ ہو رہا ہے جیسے یہ اوپن ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو ہم نے کام کیا وہ کس طریقے سے شو ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے دوستو ویڈیوز کو آپ نے کمپلیٹ رن تک دیکھنا ہے تو ویب بروزر ہم نے اوپن کیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ پہلی بار اوپن ہوئا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا پیر جو ہے وہ کنیکٹنگ کر رہا ہے اور جیسے ہی ہماری پیج کی کنیکٹنگ ہوگی انشاءاللہ تو ہم آپ کو لکھائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو جو ہم نے لکھا تھا وہ ہمارا پیج اوپن ہو چکا ہے ابھی جو ہم اس میں ٹائٹل ڈالیں گے وہ ٹائٹل سارا کچھ یہاں پر آ رہا ہے دیکھیں نوی ٹکس آ رہا تھا جو ہم نے ٹائٹل ڈالا تھا اور یہاں پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر ہمارا ٹائٹل آ رہا ہے اور یہ ہمارا جو لنک تھا ایچ ٹی ایمل کو یہاں پر شور ہے اب یہاں پر یہ جو وائٹ والا حصہ ہے اس میں ہم لکھیں گے ویلکم ٹو آور ویب سائٹ یہ جو چیز ہم لکھیں گے وہ یہاں پر آئے گی وہ باڈی ہوگی یعنی کہ اس لئے کو ہم کہتے ہیں باڈی یہ والا جتنا بیس ہوتا ہے اس کو باڈی کہہ دیاں باڈی بھی ہم ٹیکس لگائیں گے ٹیکس لگانے کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کریں گے کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ یہاں پر لگا اور کس طریقے سے شو ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے تو چلتے ہیں دوستو اپنی فائل کی طرف تو یہاں پر دوبارہ ہم فائل پر آ چکے ہیں اور جو میں نے کٹ کیا تھا اس کو ایک بار دوبارہ سے یہاں پر پیسٹ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تاکہ آپ کو مزید بہتر سمجھا سکوں تو یہاں پر ہم نے دوبارہ اس کو کٹ کر لیے اب یہاں پر یہ جو ٹائٹل تھا یہاں تک تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ نے ٹائٹل دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ جو باڈی والا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باڈی والا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے جواہنا body والے کو start کرتے ہیں یہاں پر click کرتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سنیچے کر لیتے ہیں یہاں پر دوبارہ سے آپ نے shift ڈب ہوانا ہے sign کو start کر لینا ہے اس کو start کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے body اور اس کو دوستو آپ نے close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ نے crit کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کوئی بھی text لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے welcome to navita x اس کو ہم copy کر لیتے ہیں اور copy کرنے کے بعد یہاں پر paste کرتے ہیں کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ جو سائن کا ہے اس کو آپ نے لازمی سے کلوز بھی کرنا ہوتا ہے تو دوستو باڈی کو کلوز کرنے کے لئے یہی وہ باڈی میں نے پہلے اس میں بنا کر رکھا ہوا تاکہ آپ کو مزید سمجھا سکو تو اس کو کوپی کرنا اور یہاں پر ہم نے اینڈ پر یہاں کے پیسٹ کر دینا ہے تو جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ وہ والا حصہ یہاں پر آپ نیچے دسک دیں اس والے حصے میں آپ کو مکمل کام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ پہلے میں نے لکھا تھا آپ کو سمجھانے کے لئے تو تاکہ میں یہاں سے کوپی پیسٹ کر کے آپ کو مزید سمجھا سکوں تو اس لئے دوستو یہاں پر ہم نے باڈی کو کلوز کیا اس ٹیکس کو ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں کاٹ اور کاٹ کرنے کے بعد دوستو اس کو ہم ریموک کر دیتے ہیں اور اس کو فائل کو آپ نے دوستو ہر بار سیو لازمی سے کرنا ہے اگر آپ سیو نہیں کریں گے تو یہ جو آپ چینجن کریں گے یہ آپ کے سامنے نہیں آگے تو یہاں پر کنٹرل ایس کرتے ہیں یہ سیو ہو گیا اور آپ کہلتے ہیں دوبارہ اس کو بند کرتے ہیں اور دوبارہ یہاں پر ہم اس بار ڈا neo ماڈ فائل ہے وہ گوگل کروم میں اپن ہو یہاں پر ہم اس میں فائر ف mash میں کر رہے ہیں یہاں پر کلوز فائر فاکس آ رہا ہے یہاں پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ دوستو یہاں پر ہمارا ٹیکس آ چکا ہے نویٹ ٹیکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نویٹ welcome to نویٹ ٹیکس ڈاٹ کام یہ ہمارا ٹیکس آ چکا ہے یہ ٹیکس تو ہمارا آ چکا ہے دوستو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے تو دوبارہ اپنی فائل کی طرف چلتے ہیں فائل کی طرف آنے کے بعد تو جو ہم نے پہلے سے یہاں پر کٹ کیا اس کو کر لیتے ہیں پیسٹ تو پیسٹ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے background color کو چینج کرنے کے لیے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں body والا plus section ہے اس میں آپ نے آ جانا یہاں پر ہمارا body والا section ہے یہاں پر ہم نے click کرنا تو یہاں پر کوئی بھی جتنے بھی ایک space دے جیجئے اس کے بعد آپ نے اس میں لکھنا ہے bg bg کا مطلب ہوتا ہے background اور color آپ نے لکھ دینا c o l o r color background میں آپ جو بھی color دینا چاہتے اس میں آپ نے equal کا سوائن لازمی ڈال دینا سوری یہاں پر equal کا sign ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو دو نکتے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح کہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تو یہ جو نکتے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو یہاں پر ان کو shift کے ساتھ آپ نے press کر لینا سوری یہاں پر enter press ہو گیا تو یہاں پر دوبارہ سے چلتے ہیں کہاں پر ہم تھے سب کچھ اوپر نیچے ہو گئے آپ نے پریشان نہیں ہونا تو یہاں پر body میں ہم سے bg color پر تو یہاں پر دوستو آپ نے shift دبانا ہے اور shift دبانے کے بعد یہ پھر سے ہم سے enter دبا ہو گیا sorry sorry and again sorry تو یہاں پر shift دباتے ہیں اور یہ والا جو بٹنے اس کو دبا دیتے ہیں دو بار آپ نے دبا دینا ہے دو بار دبانے کے بعد آپ نے ان کے center میں click کر دینا ہے اور جیسے آپ نے center پر click کرنا ہے آپ جو بھی color رکھنا چاہتے ہیں دوستو آپ جیسے کہ یہ میں نے sky below لکھا ہوا ہے تو یہاں پر sky below پر click کرتے ہیں copy کر لیتے ہیں اور ان دو sign کے نیچے درمیان میں ہم نے یہاں پر paste کر دینا ہے اور paste کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس file کو دوبارہ سے save کر لینا ہے تو جیسے ہم save کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر آگے کس طریقے سے کام کرنا ہے تو یہ جو آج جہاں تک میں نے کام کیا وہ میں آپ کو بقیدہ test کر کے بھی دکھا رہا ہوں تو اس file کو دوبارہ سے ہم save کرتے ہیں save کرنے کے بعد چلتے ہیں اس بار ہم اس کو کرتے ہیں google chrome یہاں پر click کرتے ہیں open with google chrome تو یہ دیکھئے دوستو جیسے ہم نے کیا تو یہ ہمارا جو color ہے یہ sky below ہو چکا ہے تو یہاں پر welcome to new takes لکھا ہوا ہے اس color کو بھی آپ یعنی کہ white اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو next ویڈیو میں بتائیں گے تو آج کی ویڈیو تھا اتنی تک کہ آپ کو جو index file ہے اس کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا title کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اور title ڈالنے کے بعد آپ جو ہے کس طریقے سے اپنا complete work کر سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو تھی اس کو ویڈیو کو آپ نے لازمی سے لائک کرنا ہے اور دوسرے روز سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے چینل پر ہر ویڈیو میں give way چال رہا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو last دیکھئے last تک دیکھئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی ویڈیو کے نیچے آپ نے اپنا phone number type کر دینا ہے تو ایک ڈالر کا گی ہوئے گا جتنے پانچ لوگوں کو دوسرے میں چنوں گا اور جتنے لوگ یہاں پر آئیں گے ہر ویڈیو کے end پر انشاءاللہ give way بھی کریں گے تو آپ نے ویڈیو کا لازمی سے like کرنا ہے comment میں جا کر اپنا tell in our you phone jaz وادد کا number جو ہے وہ push کرنا ہے تو جیسے ہم give way کریں گے اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو easy load stand کر دیا کریں گے تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان ملتے ہیں ملتے ہیں